بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ اگست بروسم وار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اور بڑے فیصلے پر عمل درامت ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ تاریخ میں سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کے لیے یہ بہت خوش آئند اور بہت بڑی خبر ہے اور ہمارے اداروں کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ ساتھ شیئر کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بڑا اعلان کیا ہے کہ اگر معزز چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو پورے ملک میں میں اپنے کارکنان اور عوام کو احتجاج کی کال دوں گا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی اتحاد کے جو اہم اتحادی ہیں انہوں نے دھمکی دے دی ہے حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کی اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ادم اعتماد کا بھی انڈیا دے دیا گیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب حکومت کے سیکرٹی صحت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے ایک بیرو کریٹ کے خلاف پچاس میمبران اسمبلی تحریک استحقاق جمع کرواتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا میمبر قومی اسمبلی امجد علی جعوید میع ساکیب خرشید رہو کاشف اور دیگر ارکان کے دس خطوں کے ساتھ تحریک استحقاق جمع کروا گئی سیکرٹی صحت کے خلاف عوامی نمائندوں کی سفارشات نہ ماننے پر تحریک استحقاق جمع کروا گئی تحریک استحقاق میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب نے ارکان اسمبلی کو محکمہ صحت میں بہتری اور سفارشات دینے کے لیے نگران مقرر کیا تاہم سیکرٹی صحت نے حکومت پنجاب کی فیصلے کی تحقیر کی ہے اب یہ حالت ہے کہ اسمبلی اور حکومت ایک بیرو کریٹ کے خلاف کاروائی کی بجائے تحریک استحقاق جمع کروانے پر مجبور ہے اس میں کہا گیا کہ سیکرٹی صحت نے مستقبل میں ڈرانے کے لیے سفارشات کا ریکارڈ مرتب کرنے کے حکمات جاری کر دیئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مقرر کردہ منتخب نمائندوں پر مشتمل نگران کی سفارشات پر سیکرٹی صحت نے عمل نہیں کیا اور اس بنیاد پر سیکرٹی صحت کے خلاف یہ تحریک استحقاق جمع کروائی گئی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہوگی یہ تو ایک الگ سوال ہے لیکن ultimate یہ ایک پیشرفت ضرور سامنے آئی ہے دوسری طرف پاکستان دحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین پونڈ سکینڈل کیس اس پر سماعت ہوئی اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ صاحب نے سماعت کی اڈیالہ جل راولپنڈی میں 190 ملین پونڈ ریفرنس کی سماعت جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کو پیش کیا گیا سماعت میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور امجد پرویس صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے جبکہ عمران خان کے وکلا بیریسٹر سلمان صفدر صاحب عثمان گل اور زہیر عباس چوہدری پیش ہوئے سماعت میں نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جیرہ نہ ہو سکی اس دوران عمران خان اور بشرا بیگم نے 190 ملین پونڈ ریفرنس سے متعلق درخواست عدالت میں دائر کر دی جس میں موقع اختیار کیا گیا کہ نیب نے 23 اپریل 2020 کو بورڈ میٹنگ میں 190 ملین پونڈس کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سطح تک کلوز کر دیا تھا نیب کی بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے نیب اکام نے عدالت کو بتایا کہ ریفرنس نئے شواہد کی بنیاد پر فائل کیا گیا ہے 2020 کی اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کا تفتیشی کے بیان پر جیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور بشرا بیگم کی درخواست کو خارج کر دیا عدالت نے کیس کی سماعت 15 آگست تک ملتوی کر دی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی درخواست یہ ہے کہ 2020 میں جب اسی کیس سے متعلق انکوائری کلوز ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ کیسے کھولا جا سکتا ہے اور وہ جو 2020 میں انکوائری بند کی گئی تھی اس کی جو منٹس آف دی میٹنگ یا بورڈ کی میٹنگ کی تفصیلات ہیں وہ جمع کروائی جائیں اس کو بطور کورٹ وٹنس کے طور پر عدالت کو درخواست دی گئی تھی جس کو عدالت نے خارج کر دیا ہے اب وہ خارج ہونے کے بعد یہ معاملہ پھر اسلام بدہائی کورٹ میں آگا اور اسلام بدہائی کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی یہی ہے وہ انتہائی اہم ہے عمران خان نے کہا کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور توسیع دینے کی کوشش کی تو ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے عمران خان نے کہا ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے آرمی چیف چیف جسٹس اور پولیس چیف سے اپنے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئیں اور ہو رہی ہیں ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اور آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی باقیوں سے ویگو ڈالا کے ذریعے پارٹی چھوڑوا دی گئی انہوں نے کہا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی لیکن آٹھ فریوی کو ان کا سارا پلین نکام ہو گیا میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ملک بھر میں بہت بڑا احتجاج ہوگا عمران خان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا بنگلہ دیش اور پاکستان کی حالات مختلف نہیں ظلم کے باوجود آٹھ فروری کو ہماری پارٹی جیتی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نوے فیصد عوام ہے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا یا اب ان کو خدشہ ہے کہ ہلکے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری پکری کھل جائے گی یہ اس لیے ٹرائبنالز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا فراڈ چھپ نہیں سکتا مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے راولپنڈی کے ساتھ ایک کمیشنر نے کہا کہ ستر ستر ہزار سے جیتنے والوں کو ہروا دیا گیا پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا نو مئی سے قبل بھی پورا من احتجاج کی کال نہیں تھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نام مانا گیا تو سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوبارہ عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی پارٹی کو سٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا نو مئی سے قبل بھی پورا من احتجاج کی کال نہیں تھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نام مانا گیا تو سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں میں سمجھ رہا تھا ملک کی معیشت خراب ہے احتجاج نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکومت دو تائی اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیل ہی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ چیف جسٹس ان کو تائینات کیا جا سکے قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے سب جو ان کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ جو مرضی کرنے پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں ان کو خبردار کر رہا ہوں خوف کا بوت ٹوٹ چکا ہے لوگ جیلوں میں جاننے اور جان دینے کو تیار ہیں عمران خان نے کہا ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف ایف ای آر موجود ہے مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں ایک سوال کے دعا میں عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے ہم نے اس لیے اسٹری حاصل کر رکھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا ہمارے مطالبات مسترد کرنا ہے تو کر دیں آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے عمران خان اور پاکستان دہریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اتنا مضبوط اصاب کا مالک شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر آیا ہو وہ کہتا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میری اور میری جماعت کی مقبولیت دن دگنی رات چکنی ترقی کر رہی ہے آپ ٹھیک ہے نہیں کرنی بات نہ کریں لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں اور مجھے میرے پاس جو بھی آئینی اور قانونی اختیارات میں وہ استعمال کروں گا پاکستان دہریک انصاف کے سینئر آنما علی محمد خان کی جانب سے تحریک ادم اعتماد لانے کی دھمکی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اگر اس کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو انارکی ہوگی انہوں نے ڈیالا جیل کے بیر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا ایک سال سے نو مئی ہو رہا ہے اب اس ملک پر رحم کریں سپریم کورٹ کو خط لکھا جائے کہ نو مئی کی تحقیقات کی جائیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے حکم پر انتخابات ہوئے لیکن مکمل عمل درامت نہ ہوا ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اس پر ویڈیشل کمیشن بننا چاہیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی قانون کے مطابق ہمارا منڈیٹ واپس نہ کیا تو اسمبلی میں عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے ہم ہر صورت جو فارم فوٹی سیون والے ہیں ان کا گھراؤ کریں گے اور ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے جبکہ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ گورنر سندھ کی تائیناتی اور تبدیلی سے متعلق پاکستان بیپرس پارٹی اور مسلم انڈیگ نون میں معاملات تیہ پا گئے ہیں اب ایمکیوم کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے فاروق ستار کا کہنا ہے کہ تیہ ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری رہیں گے گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو ایمکیوم حکومت میں رہنے کا جواز نہیں ہوگا اور ہم حکومت سے علیدہ ہو جائیں گے ایمکیوم کہہ رہی ہے ہم حکومت سے علیدہ ہو جائیں گے ایمکیوم کے سینئر مرکزی رہنمار نے کہا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا کہ تنونلی کی حکومت سے علیدگی ہوگی اتحادی حکومت قائم ہونے کے وقت یہ تیہ ہوا تھا کہ سندھ کا گورنر کامران ٹیسوری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا جکترفہ خاصلہ کیا تو ایمکیوم کے لئے حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا اور ہم کسی صورت بھی یہ منظور نہیں کریں گے اور ساتھ ایساق ڈار نے بھی یہ کہا دیا تھا کہ بشیر میمن کو جو نواز شریف اور مریم نواز کے قریبی ہیں کہ ان کو نہیں بنایا جا رہا لیکن خیر خبریں تو تھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کے کس طرف بڑھتا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹاپ سیٹی جو سکینڈل کیس تھا چکوال کی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کیس تھا جو سپریم کورٹ میں گیا تھا سپریم کورٹ نے اس ترخواست کو تو خارج کر دیا تھا لیکن وزارت دفاع کو کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف کاروائی کی جائے اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کاروائی ہو ایک طرف میں نے آپ کو بتایا رائنہ سعید اختر جو وائل لائف کی چیئر پرسن ہے ان کو عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہو گیا ہے اور ایک سپریم کورٹ کے پہلا جو فیصلہ اس کے اوپر آج ہمارے اداروں نے عمل درامت کرتے ہوئے فیض حمید کو تحویل میں لے لیا ہے یہ آج تین مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ایک انتالیس دن سے الیکشن ٹائبونلز کی کاروائی رکی ہوئی ہے اور ایک تین نون لیگ کے ایمین ایس کو بحال کیا گیا ہے اور اس سے راستہ کل گیا ہے مزید ایمین ایس کی بھی بحالی کا اور وہیں پہ آج دوسری بڑی ڈبلٹمنٹ سامنے آئی ہے داروں نے تاریخ میں پہلی دفعہ سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی کو تحویل میں لیا ہے and with the orders of supreme court of پاکستان a detailed court of inquiry was undertaken by پاکستان آرمی to ascertain correctness of complaints in top city case made against lieutenant general فیض حمید of retired consequently appropriate disciplinary action has been initiated against lieutenant general فیض حمید under provisions of پاکستان آرمی act in addition multiple instances of violation of پاکستان آرمی act post retirement have also been established the process of field general court marshal has been initiated and فیض حمید has been taken into military custody اور ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے پہلی بار کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی ایس آئی کو تحویل میں لیا گیا ہے court marshal ہو رہا ہے یہ بہت غیر معمولی بات ہے اب بات بہت آگے بڑھے گی اس طرح کی جو معاملات ہیں لیکن قاضی فیض حیث صاحب کے فیصلوں پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل درامت ہو رہا ہے آٹھ جیجز کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات